بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم درویش ٹی وی کے معزز خواتین احسرات یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ انسان سے پہلے زمین پر جننات آباد تھے اور آج بھی آباد ہیں لیکن کیا جننات سے پہلے بھی اس زمین پر کوئی مخلوق رہتی تھی اور اگر جننات سے پہلے اس زمین پر کوئی مخلوق رہتی تھی تو وہ مخلوق کیا تھی اس کا نام کیا تھا وہ کس جیس سے بنی تھی وہ کیسی دیکھتی تھی اور آج وہ مخلوق کہاں ہے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمین پر انسان اور جننات سے پہلے کوئی مخلوق نہیں رہی لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ انسان سے پہلے بھی اس زمین پر کئی قسم کی مخلوقات آباد تھیں لہٰذا علامہ ابن کسیر اپنی کتاب البدائیہ و النہائیہ میں لکھتے ہیں کہ جننات کو آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا ہے جننات سے پہلے زمین پر ہن اور بن نامی مخلوق کا بات تھی جنہیں ہن اور بن کہا جاتا تھا اگرچہ قرآن مجید میں یہ بات سراحت کے ساتھ نہیں ملتی البتہ یہ بات قرآن کے اشارے سے معلوم ہوتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور یاد کرو جب تمہاری رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب یعنی خلیفہ بنانے چاہ رہا ہوں تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار کیا تو اس زمین پر ایسی مخلوق کو اپنا نائب اور خلیفہ بنانے چاہ رہا ہے جو اس زمین پر فساد کرے گی اور ایک دوسرے کا خون بھائے گی فرشتوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ وہ اس سے پہلے ان اور بن نامی مخلوق کو دیکھ چکے تھے کہ انہوں نے اس زمین پر فساد برپا کیا اور ایک دوسرے کا خون بھائیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اس لیے فرشتوں نے انسانوں کو بھی اسی مخلوق پر قیاس کیا کہ یہ بھی اسی زمین پر فساد برپا کرے گا اور جنگ و جدل کرے گا اس آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زمین پر انسان سے پہلے بھی کئی مخلوقات آباد رہی ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے یعنی انسان کے زمین پر آنے سے پہلے اس زمین پر تقریباً دو ہزار سال گزرے ہیں اس زمانہ پر یہاں ہن اور بن نامی مخلوق آباد تھی اس مخلوق نے زمین پر فساد کیا اور ایک دوسرے کو قتل کیا اور ایک دوسرے کا خون بھائیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کا ایک لشکر پھیجا اور ایک روایت کے مطابق جنات کو ان پر مسلط کر دیا اور جنات اور فرشتوں نے اس مخلوق یعنی ہن اور بن نامی مخلوق کو مار مار کر قتل کر دیا اور جو باقی رہ گئے انہیں زمین سے باہر کر ڈالا اور خود اس زمین پر آباد ہو گئے اور ابن عباس اور ابن مسود رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ بات نقل کی گئی ہے کہ اس زمین پر ہن اور بن رہتے تھے پھر اس کے بعد اس زمین پر جنات آباد ہوئے اور یہ جنات کی عرصے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا یہ اللہ کے نو فرمان اور سرکش ہوتے چلے گئے اور اس زمین پر جنگ و فساد برپا کر دیا پھر اللہ نے ان کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا جس کا نام یوسف تھا لیکن جنات نے اس فرشتے کی ادعات نہ کی اور اللہ نے ان پر آسوان سے فرشتوں کے لشکر کو مسلط کیا اور فرشتوں نے انہیں مار مار کر اس زمین سے سمندر کے جزیروں کی طرف بگا ڈالا اور یہ اس زمین پر تقریباً ایک آزار سال تک آباد رہے جبکہ بعض تاریخ کی کتابوں میں ان کے علاوہ اور بھی کئی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی ان کی صورتیں بھی عجیب و غریب تھیں چنانچہ ایک مخلوق ایسی تھی جن کے پر تھے یہ اڑنے والی مخلوق تھی اور ایک ایسی مخلوق بھی تھی جن کے دو مو تھے ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف اور ان کے پاؤں بہت سارے تھے جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کا جسم تو شیر کی طرح تھا لیکن سر پرندوں کی طرح ان کے لمبے لمبے بال اور دم بھی تھی اور یہ مکیوں کی طرح بن بناتے تھے جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کا چہرہ تو انسان کی طرح تھا لیکن کمر اور پیٹ کچھوے کی طرح اس کے سر پر گینڈے کی طرح ایک سینک تھا یہ مخلوق کتوں کی طرح بھوکتی تھی جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کے دان چھوری اور خنجر نما تھے اور اس کے کان ہاتھی کی طرح لمبے لمبے تھے اس کے علاوہ اس طرح کی عجیب و غریب مخلوق کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے اور بعض موررخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زمین پر اٹھائیس قسم کی مخلوقات آباد تھیں پھر ان کی آپس میں نسل چلتے چلتے ان کی تعداد ایک سو بیس ہو گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ اس زمین پر ایک ہزار بیس مخلوقات آباد تھیں جن میں سے چار سو بیس کے لگ بھگ تو زمین پر بستی تھی اور دیگر سمندن میں رہتی تھی ان اور بن نامی مخلوق کے بارے میں یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ بن کی نسل اپنے جنس کے ذریعے نہیں بلکہ مرنے کے بعد بڑھتی تھی یہ ایسی مخلوق تھی جو شروع شروع میں کیڑوں کی طرح ہوتی تھی پھر بڑھتے بڑھتے انسان کی طرح ہو جاتی اور پھر بڑھا ہو کر مر جاتی اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے آزار ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھر اس کے جسم کے ذروں سے اور زیادہ مخلوق پیدا ہو جاتی جبکہ ہن ایسی مخلوق تھی جو گیلی مٹی اور درختوں کے چھلکوں سے پیدا شدہ تھی ہن جب اپنا پاؤں زمین پر رکھتی تو اس جیسی کئی اور ہن پیدا ہو جاتی تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات اس زمین پر آباد تھی جن کا صرف علم اللہ کو ہے ہم ان کے بارے میں انسان کچھ نہیں جانتے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہن اور بن نامی مخلوق یاجوج اور ماجوج میں سے ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ یاجوج اور ماجوج تو انسان ہیں یہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافت کی اولاد میں سے ہیں یہ کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہیں انسان اور جنات سے پہلے جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر گزری ہیں ان میں سے کوئی مخلوق بھی مقلف نہ تھی کیونکہ یہ مخلوقات کامل اکل و شعور نہیں رکھتی تھی یہ جانور کی طرح اللہ کے حکم اور شریعت کی باون نہیں ان کے بعد میں جنات اور انسان وہ پہلی مخلوق ہیں جو اللہ کے آقام کے مقلف بنائے گئے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ان مخلوقات میں سے آج کوئی بھی باقی نہیں رہا یہ سب فنا ہو گئیں کیونکہ یہ زمین اللہ نے انسان اور جنات کے لیے بنائی ہے کیونکہ یہی وہ مخلوق ہے جنہیں امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے اور آخرت میں انہی سے حساب کتاب ہوگا بہرحال ناظرین حضرت آدم اور حوہ سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کیسے وجود میں آئی اور بہت سے لوگ اس کے متعلق سوال کرتے ہیں ان سوالوں پر مختلف ماہرین سائنستانوں نے تھیوریز بھی دی ہیں جن کے مطابق زمین پر آدم کو اتارنے سے پہلے یہاں شیطان کو پھینکا گیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انہیں جنت میں بھیجا گیا اور فرشتوں کو انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا جس پر شیطان نے ان کا انکار کر دیا اسی وجہ سے بلیس کو جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا جہاں ہزاروں سال یہ روتا رہا اور پھر اس نے اللہ سے قیامت تک محلت لے کر اولاد آدم کو راہ راستے بھٹکانے کی قسم اٹھائی ابلیس کیونکہ ایک جن تھا اور آگ سے بنا ہوا تھا اس لیے قیاس کیا جاتا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے جننات موجود تھے جننات کے فتنہ و فساد کی وجہ سے اللہ کے حکم سے فرشتوں کی فوج بھیج کر ان کو ختم کیا گیا اور بچے ہوئی جنوں کا بسیرہ جزیرے اور سمندر ہو گئے عیسائیوں اور سائنستانوں کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر ڈائنوسار عباد تھے انسانوں کی عبادی کے بعد ان کی نسلیں ختم ہونے لگیں کچھ ماہرین کے مطابق آدم سے پہلے اس زمین پر انسانوں جیسی مخلوقات موجود تھیں جن کی کچھ باقیات اور ڈھانچے ملے ہیں جس پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی زمین پر انسان موجود تھے جو باقی امتوں کی طرح ختم ہو گئے یا کر دیئے گئے کچھ لوگوں کے مطابق زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا سورہ حود کی آیت نمبر ستائیس میں بیان کیا گیا ہے وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا کیا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اس آیت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی موجود تھا کسی بھی مخلوق کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا اس سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو وزین اوقیلی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے سوال کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے اور عرش پانی پر تھا اور اللہ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا پھر اس سے کہا لکھ اور اس طرح انسانوں کے آنے سے پچاس ہزار پہلے ہی ہر چیز تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کر لوہ محفوظ میں رکھ دیا گیا بخاری شریف میں بیان ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے ایک وفد آیا اور کہا کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم لینا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں صرف اللہ تھا اور عرش پانی پر تھا اور لوہ محفوظ میں قلم سے سب لکھ کر محفوظ کر دیا گیا تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی ہفتے والے دن مٹی پیدا کی اتوار کو پہاڑ پیر کو درخت منگل کو تکالیف بیماریاں مسائل بدھ کو نور جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے اور جمعہ کے مبارک دن اثر سے رات کے درمیان آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور جنات کو دو ہزار سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلیں اور ایسے ہی ایک دن اللہ پاک اس زمین پر انسان کو دیا گیا وقت ختم کر دے گا اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم ہو جائے گی ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اسلام پر ہی زندہ رکھے اور جب موت دے تو کامل ایمان پر ہی موت دے اور ہمیں آخرت کے تمام فتنوں سے اللہ کریم محفوظ رکھے آمین اللہم آمین یا رب العالمين